ہمشکار ستیش چھا باستن امریکہ سے دیس پر دیس میں آپ کا سواغت ہے بھارت میں کرونا کی ستھی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے ویشو ریکارڈ بنانا شروع کر دیا ہے آج ویشو ریکارڈ کا شاید تیسرا دن ہے کرونا میں کتنی کتنی روگ سنگرمت ہوئے کتنی ملتے ہو چکے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک کافی ایک avoidable سی situation تھی اگر ہم شروع سے اس کو نیتی کے طرح دیکھتے لیکن اس کے بیش میں تمام چیزیں اور ہو رہی ہیں ہمیں لگا کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے آج امریکہ کے لیے ایک طرح سے بڑا اہم دن ہے کہ پہلی بار امریکہ کی ایک راشت پتی نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ آرمینیا میں پندر لاکھ لوگ جو ایک زمانے میں ترکی میں آٹومن ایمپائر نے جن کا قتل عام کیا تھا ورلڈ وار ایک کے آس پاس اس کے بارے میں کوئی صاف سمجھ امریکہ میں ابھی تک نہیں نکلی تھی ایک طرح سے ریگن نے آج سے چالیس سال پہلے اس کا ایک ذکر کیا تھا حاشیہ پر یہ کہ یہ ترکی نے ایک جنوسائٹ سے کیا اس بات کو کہنے میں بڑے بڑے دیشوں کو سو سال لگ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ پندرہ لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا اور اس بات کو کہنے کے لیے تمام دیشوں کو سو سو سال لگ جاتے ہیں اس بات کو ہم کیسے کہیں کہ یہ جنوسائٹ تھا کہ ٹرکی نے جنوسائٹ کیا ٹرم صاحب کافی قریب تھے اردوان صاحب کے جو ٹرکی کے ڈکٹیٹر مان دیجئے ان کو آپ ان کو بھی مان دیجئے جو چن کے بنتے ہیں ڈکٹیٹر ہیں ان میں سے اس طرح کے لوگوں میں سے وہ ہیں چن کے بنے ڈکٹیٹروں میں آج کا نام آتا ہے فلیپینز کے راشپتی کا ترکی کے راشپتی کا اس طرح کے لوگ ہیں اور ہم ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھارت کا نام شامل نہ ہو کبھی بھی لیکن جو بائیدن صاحب نے بڑا فیصلہ لیا ہے اس سے بہت سوال اٹھے اس سے سامریک سوال اٹھتے ہیں دوسرے سوال اٹھتا ہے دھرم کا اسلام اور کرسچینٹی کی بیچ کا تیسر سوال ہے کہ یونیورسل ہیومن رائٹس میں امریکہ کیا ہونی چاہیے تو ایک طرح سے بات صاف ہوئی کہ اب بائیدن کے ساتھ یونیورسل ہیومن رائٹس اور ویڈیوز جو ایک بانتہ ہے جو ہیں مولی سماج کے ہیں وہ کافی مہتفور ہو گئے ہیں انہوں نے پچاس سال سے وہ راجلیتی میں رہے ہیں ان کی اپنی ایک ان کا اپنا ایک جہاز ہے ان کا اپنا ایک راستہ رہا ہے جو جسٹس صاحب سے آگے بڑھے ہیں ان کے کوش وعدے ہیں جو انہوں نے چناہوں میں کیے ہیں ان کو ٹرمپ سے ایک سو ڈگ اسی ڈگر پر کھڑا ہونا ہے تمام چیزوں کو لے کر کے جو جو چیزیں ٹرمپ نے کی اس کو وہ اُلٹتے جا رہے ہیں جس سے کہ امریکہ واقعی پھر ایک سنتولیت جگہ پہ پہنچے ٹرمپ نے اس پینڈولم کو بہت دور تک ڈکشنپنتی راستے پہ کھڑا کر دیا تھا اب اسے بیچ میں لانے کے لیے وہ کئی طرح چیزیں کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایک قدم ہے جس کی چرچہ زیادہ نہیں ہو رہی دنیا بھر میں لیکن میں عرصے سے آرمینہ کے دوستوں سندھا چالا آ رہا ہوں ترکی نے وہاں کیا کیا ترکی نے اس طرح چیزیں آس پاس اپنے آس پاس کے علاقوں میں حج بھی کی ہیں لیکن ترکیش لڑاکو تھے ایک زمانے میں اور انہیں کافی اسے کہتے ہنسا کے حزاب سے کافی آس پاس قتل عام کیا اس کا ذکر چونکہ اس کی ایک ساموری ایک پوزیشن ایسی ہے کہ امریکہ کو سپورٹ دیتا رہا ہے ائر فورس بیس ہے اس کو لے کر کے امریکہ اس کے ساتھ کافی سختی کی جگہ تھوڑا سا ڈھلائی سے پیش آتا تھا ابتر اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے صرف پبلک ریلیشنز کے لیکن سب سے کم لاغت میں بائیڈن نے ایک بہت بڑا مقام جیتا ہے ایک طرح سے دیکھیں اس کو اب دیکھتے ہیں دوسرے سندر میں کی ایک اور حلہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے کہ فرانس کی راجدود کو نکال نہیں کی جو بات چل رہی ہے پارلیمنٹ کی سپورٹ سے یا امران خان کی کمزوری سے یا تحریک لبائک کی جو اس کی جو اس کو مانتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بھارتی جنتہ پارٹی بنے کا کوئی آہ مرثال بنے گی تو تحریک لبائک ہوئی اس کا آج کی تاریخ میں کوئی بھی سانسٹ نہیں ہے ان کی نیشنل اسمبلی میں لیکن سندھ میں ان کے تین ممبر ہیں لیکن ان بہت چھوٹی سی جوانسی پارٹی ہے چھ سال پرانی پارٹی ہے اس کو پندرے اپریل کو بین کیا گیا اس کے بین ہوتے ہی تھوڑے سے وہ انہوں نے پرزشن کیے اور عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک طرف تو بین کیا اس طرف یہ بات کو ان کی مان لی تو ان کی بات کو لے کر کے راجدود جو فرانس کے ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہ خود فیصلہ کر سکتے تھے انہوں نے خود نہیں کیا اس بات کو ٹال دیا پارلیمنٹ طرف مدہ یہ ہے کہ فرانس کے راشتپتی میکرون صاحب نے یہ کہا کہ جب پچھلے سال جب ایک فرانس کے ادھیاپک کی ہتھیا کر دی ایک اگروادی مسلمان نے کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی تصویر یا کارٹون کوئی دکھایا تھا اس کے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک چاڑی عبدو کا اخبار جو وہاں کا ہے جو کیونگ کا اخبار اس پہ بھی اسی طرح جب بات ہوئی تھی تو وہاں پہ کچھ آتنکوادی پہنچے انہوں نے تمام سمپاتکوں کو گولی سے بھون دیا یہ بات کچھ پہلے کی ہے کوئی پہلے اس میں ہوئی تھی بات تو فرانس ایک طرح سے ایک والٹی اور لیورٹی کا ایک استم رہا ہے فرانس نے امریکہ کو اب ایک طرح سے اپنی کالنی سے جو برٹش کالنی تھی وہاں سے ہٹ کے ستنر ہونے مدد کی فرانس کے نام پہ اسٹیٹو لیورٹی انہوں نے ایک امریکہ کو دی جو کی امریکہ کی فریرم کا فریرم سٹرگل کا آزادی کا اور ان کے اپنے سوچ سمجھ کا ایک سمبل ہے اگر سب سے بڑا سمبل امریکہ کوئی ہے اسٹیٹو لیورٹی ہے جو فرانس نے امریکہ کو دی تو ایک زمانے میں سترہ سو سترہ اسی کے آس پاس دونوں دیشوں میں کافی ایک طرح کی یہ کہیے کہ دوستی تھی ان کے وچاروں نے فرانس کے وچاروں نے بہت پرہاوت کیا امریکہ کے سمویدان کو پرہاوت لیا اور اگر آپ درشن شاست میں دیکھیں ویگیان میں دیکھیں لٹریس میں دیکھیں فرانس کی بہت بڑی بھومکہ رہی ہے ایک سب سے بڑی بھومکہ ہے لیورٹی اور ایک والیٹی یہ وہ دیش ہے جہاں انہوں نے جہاں ایک قرآن تھی کے نام پہ انہوں نے اپنے راجہ کی جان دے لی راجہ کے گلہ کاٹ دیا رانی کا گلہ کاٹ دیا وہاں کے لوگوں میں ایک جو جو فرنچ ریولوشن کی بات جو دیاز پرے پڑھتے ہیں اس کا ہمارے ایولوشن میں ہیومن ایولوشن نے بہت بڑی اس کی بھومکہ ہے وہاں کے راجدود کو اس لیے کی فرانس کے راجپتی نے کہا کہ جو ہوا وہ غلط ہے جو ادھیاپک اس کو مارا گیا وہ بڑی ادھیاپک تھا اور ہم اس بات کو کبھی سوکار نہیں کریں گے کہ کوئی آتنگ بہاتی ہمارے وچاروں کے لیے ہمارے ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آئے تو انہوں نے اس بات کو دورایا تعریف کی اور کہا کہ یہ لوگ جو جنہوں نے گھر تکی ہے وہ آتنگ بہاتی ہیں اس سے مر لڑنا پڑے گا اس بات کو لے گھر کے اسلام کے جو آ آتنگ بہاتی گروپ کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہے جو ہم کہتے ہیں ایشور نندہ کی بات کرتے ہیں خیر پیغمبر وہ ایشور تو نہیں ہے لیکن پیغمبر کی توہین کی گئی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنی جان دیتے رہیں ابھی انہوں نے پاکستان میں چار پولیس والے مار دیئے اور کچھ لوگوں کو کچھ جو بھی چیزوں ہی آہ ان کے پاس آہ تحریک لوگ کے واسطے طاقت ضرور ہے کہ وہ سڑکوں پہ لوگو لاسکتے ہیں سرکار کو کچک کا جھام کر سکتے ہیں دیش کو روک سکتے ہیں یہ ان میں طاقت ہے اس کے باوزود کے پاس کوئی بھی سانسک نہیں ہے اپنے دیش میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو جیسے بھارت میں ہندوٹ تو ہے اس کی اپنی ایک اپیل ہے ان لوگوں میں اگر آپ لوگوں سے کہیں گے یہ دھرمہ آپ کی خلاف ہے تو لوگ پتہ نہیں کیسے جڑ جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہی بات ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام کا بیروت ہی ہے اور یہ ساری بات کب شروع ہی ایک میم صاحب تھی آسیا بیوی آسیا نورین کا نام تھا انہوں نے کچھ ایسا کہا جس کو وہاں کیا تنگ والیوں نے مانا کہ یہ توہین کی گی پیغمبر کی اس کو لے کر کے ان کو موت سزا کی موت سزائے کی سنائے گئی اور اس کے نام پہ جب ایک سلمان تصیر نام کے گورنرٹ ہی لاہور کے جب انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کو سزائے موت نہیں ملنے چاہیے تو ان کے ہی اپنے ایک آہ سیکیورٹی گارڈ نے ان کے حتیٰ کر دی ایک گورنر کے حتیٰ کر دی سلمان تصیر صاحب کے سو تب سے جو ہے ایک ماحول سے بنا ہوا ہے کہ آسیا بیوی آسیا نورین اور آسیا بیوی ان کو خیر پاکستان سرکار نے اتنا جباؤ پڑا دنیا کا کہ انہوں نے ملٹری کو استعمال کر کے ائر فورس کے چارٹر پلین کا استعمال کر کے ائر فورس کا استعمال کر کے ان کو کس طرح سے پاکستان سے نکالا اس اس کی حتیہ نہیں کرنے دی اس کی راجلات ایک حتیہ نہیں کرنے دی اس کی سرکاری حتیہ نہیں کرنے دی کسی طرح اس کو نکالنا پڑا کیونکہ دنیا بھر کا بہت پرشور تھا پاکستان کے اوپر اس سب کے باوزود جب وہ آسیا بیوی چلے گئے اور دوہزار پندرہ میں جب آہ تحریک لبیک کی ستھاپنا ہوئی تب سے ان لوگوں نے آہم پھر دوہزار سترہ میں بھی کچھ ایسے بدے اٹھے جب انہوں نے کوشش کی کی پھر سے بہت بڑا دنگا کیا جائے تو ان کی ترقی لوگوں کو جوڑنے بہت بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن شناع وحیت کی جیت نہیں پائے ہیں تو مجھے لگتا ہے اسے بیجی پی منہ انیس سو اسی اکیاسی کیاس پاس زیرو تحسانسد وہاں سے بڑھتے چلے گئے اگر اتنی اپیر ان کی ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم کو پدھان منتری کو ان کے ساتھ آہ مل ویٹ کے بات کرنی پڑتی ہے اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے وہ اس کی وہ آہ کیا کہتے ہیں کیفیت دیتے ہیں ایسا کیوں کرنا پڑا ہے اگر نہیں کریں گے کام لوگ مریں گے استحاب کسی بھی نون گورنمنٹل ایکٹر سے کسی پرائیویٹ ایکٹر سے جو کی واقعی ایک بہت بڑی پارٹی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ سرکار ایک ایسا اگریمنٹ کرتی ہے جس میں کی آہ جو اس کی اپنی پالیسیز ہیں اس سے الگ چیزیں مانی جائیں یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اس کے لئے پاکستان کو سپورٹ چاہیے تم تمام دیشوں کا جو کہ سیکلزم کی بات کرتے ہیں جو کیونکہ پاکستان اس کے باوزود کی وہ آتنکوادیوں کا گھڑ ہے تمام چیزیں ہیں لیکن کوشش اس کی یہ ہی ہے کہ ہم ضموریت ہیں اگر پاکستان سے پوچھے آپ ان کو انداز اس بات کا کہ ہم ضموریت ہیں ہم دیموکرسی ہیں ایک تو وہ بھی ہے دوسرے طرح یہ بھی ہے کہ وہاں بہت آتنگوادی ہیں کیونکہ تباہ جو ان کا سوشل فیبرک ہے وہ کافی اس کا جو اتحاص رہا ہے جو جو افکانستان کے دکشنوں اور پسچم علاقے کی جو ٹائپس ہیں ان کی جو لڑنے کی جو عادت تھی وہاں اور دوسرا جو اسلام کے نام پہ ایک فرنمنٹلزم ہو جگا ہے ان دو چیزوں نے اس کی اور اور ساتھ ساتھ ملٹری کی جو اپنی ضرورتیں ہیں ان سب نے اس کو اسٹیٹ کو فرق کمزور ہمیشہ رکھا ہے تو وہ تو نہیں مانا جائے گا اس میں ایک ایسپریشن ہے ڈیموکرسی بننے کی لیکن اس کو اگر ہم چاہیں کہ جو جو ہماری یونیورسل رائٹس ہیں ہیومن رائٹس ان کے ساتھ ساتھ کام کرے تو اس کو دنیا بھر کا سپورٹ چاہیے ہوگا اب امریکہ کے ساتھ امریکہ پریشر ڈالے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو اثر پڑے گا جیسے کہ اس ابھی بھی کچھ آنے ہی دیا گیا شاید ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے دنیا بھر کو پریشر ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر جو ہے پریشر پڑے گا ساتھ میں ایک اور بات آج ہی ہوئی ہے گا کل ہوئی جب کوئٹا میں چھین کے راجدود جب ہی کسی ہوتل میں گئے تو وہاں ایک بم بسپورٹ کیا گیا وہ بم بسپورٹ جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی اپنی اندرونی مشکلیں ہیں اس کو لے کر کے ہے لیکن اگر آپ دیکھیں سب سلسلہ ملا کے اس میں زیادہ بڑا رول آج کی تاریخ میں وہ دھرب کا ہے یہ چیزیں سٹریٹیجی یا ڈپلومسی کے نام پر نہیں چل رہی ہیں دھرب کے نام پر چل رہی ہیں فنڈمنٹلزم بات ہو رہی ہے آج کی تاریخ میں دونوں دیشوں میں ہندوستان میں پاکستان کو لے کر کے ہندو تو بڑھ رہا ہے پاکستان میں ہندوستان کو لے کر فنڈمنٹلزم بڑھ رہا ہے اس کو خطب کر رہے کے لیے اب اگر ہمیں ہم مانتے ہیں کہ معنوی جو evolution ہے جو ہماری جو ترقی ہے وہ وہ وشوہر کی ترقی ہے سب اس پر سب جڑتے ہیں اور آج کی تاریخ میں کوئی بات کہیں ہو اس کا اثر local نہیں رہتا وہ صرف وہیں تقسیمیت میں رہتی تو ضروری ہے کہ اس پہ دنیا پر بحث ہو جو تمام دیش جو ہیں اتفاق بات کی بات ہے کہ وہ تمام دیش جو زیادہ تر جو چوبیس دیش وہ ی سیڈی کے ممبر ہیں وہ سبھی کسی نو کسی طرح کرسچینٹی سے ہوگرے ہوئے دیش ہیں وہاں سے نکلے ہوئے دیش ہیں جو آج کی جو ترقی جو دنیا بھر کی آرکھرک ترقی ہے جو industrial revolution ہوا information technology revolution ہوا اس کے جو جو بنانے والے ہیں جو beneficiaries ہیں وہ جاہتر لوگ کرسچینٹی والے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات ہوں اور جب میں امریکہ پہلی بار آیا انیس سو چوراسی میں تو مجھا ٹیوے پہ دیکھتا تھا کہتے تھے اگر سارے دیش دنیا کرسچین من جا تو ساری ہوں اس بات سے حل ہو جائیں گی وہ ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بات اس پہ تھوڑا سا جرور ہے آج کی تاریخ میں جو بھی وکست دیش ہیں ان کی جو جڑے ہیں وہ کرسچینٹیز پتہ نہیں کیوں جڑی ہوئی ہیں ہمارے بات سوچنے کی بات ہے کہ ایسا اور اور دھرم کے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تو وہ وہ بحث کا یہ آج اس بحث کی جگہ نہیں ہمارے پاس ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ضرور ہے کہ جب بھی ہم یونیورسل رائٹس کو جو آج کی تاریخ میں جتنے بہت بھی وکست ہوئی ہیں وکست ہوا ہے جو دن حوال وطان طرح کے جو قانون بنے ہیں جو ایشو من رائٹس کی بات ہوئی ہے اس کے وکست میں کرسچینٹی کی اتنی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اس پہ بھارت کی بھومی کا بھی بہت بڑی رہی ہے اس پہ اسلام تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے تو آج کی تاریخ میں جب یہ بات ہو رہی ہے پاکستان سے راجدود کو نکال نہیں کی تو ابھی تو آج تو ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آیا نکلا ہے کہ نہیں نکالا گیا ہے کہ نہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی پڑے گی سماج کی طرح راجد کی طرح راجد کی طرح دنیا کے تمام دیشوں کو مل کر کے کہ اس طرح کی جو آہ سچنٹہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر باتیں ہمارے خلاف کوئی بات بولی جائے اس سے ہمیں اوپر اٹھنا ہوگا اس کے لیے امریکہ کیا کرے گا یہاں باتیں ہو رہی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں امریکہ کی ساری باتیں اس پر نہیں ہوتی ہیں ہاں کتنے لوگ شڑک پہ آتے ہیں یہاں پہ جارتا ہے باتیں باتیت سے ہوتی ہیں تو آہ بائیڈن کو تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اس پر آہ نظر ڈالیے نیو آک ٹائمز جو ہے یہاں سب سے مکھر اخبار ہے اس نے کہا ہے صاحب صاحب اس پہ ہمیں انٹروین کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونی دینا چاہیے تو شاید ایسا نہ ہو لیکن یہ بات سمجھنے لائق ہے کہ آہ شرطہ کے لیے ہمارے چاہب آکستان میں ہو چاہب بھار میں چاہب پڑاوسی درشوں میں ہے دنیا ہو چاہیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فریرم اف ایکسپریشن اور ہیومن رائٹس اور دھرم کو لیکے جو ہنسا کی باتیں ہیں وہ ہم کیسے کم کرتے رہے ہیں کیسے ہم آہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں پر نیترن لائیں اور کس طرح سے راجی کو ہنسا تقتوں کے ہاتھ میں نہ فسلنے دیں اس بات کے ساتھ اگلے شنوار پانچ وزید سے موسیقی